راچارے بال مکن کے بیان پر کانگریس نے ویروڈ جتایا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دے ویدھائیت رفیق خان نے کہا ماحول خراب کر رہے ہیں بیجپی ویدھائیت ویدھائیت امین غاغزی نے دو دن کے بعد پھر پردرشن کی بات ایسا ہوا جب کوئی سکول کی بچیاں سمویدھان کی سرکشہ کے لیے سڑکوں کے اوپر آئی گنتنتر دیوز کے دن ایک ماننی ہے ویدھائیت جاتے ہیں ایسا ایگزامپل پہلے کبھی نہیں ہوا اور بچیوں کو ہجاب کے لیے ٹوکتے ہیں ان کے اوپر کٹاکس کرتے ہیں الگ الگ طرح کے نعرے لگواتے ہیں اس میں آپ جا کر کے اور جس طرح کی راجنیتی کر کے جائپور میں سندیش دینا چاہتے ہو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں جائپور کے اندر مائلائے اور بچیاں اپنے لیے انصاف کی گوھار کرنے لگی ہم دونوں نے وہاں جا کے کسی طرح ان کو سمجھا بجا کے گھر بھیجا ڈریس کورٹ سیم ہے اور ڈریس کورٹ ہونا چاہیے ڈریس کورٹ سے سکاپ اور ہجاب کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس میں کوئی کام اس طرح سے کرے گا تو اس پہ قانونی کاروائی کی ڈیمانڈ ہم کریں گے مسلم بچیاں جب کچھ قرآن پڑھتی ہیں یا کوئی مجھبی کتاب پڑھتی ہیں تعلیم مسلم کلچر میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی جس بھی چیز کی پڑھائی کر رہے ہو کو آپ سر ڈھکے پڑھائی کری جاتی ہے یہ مسلم کلچر ہے اس کو کونسپت کو سمجھنے کی جورت ہے ان بچیوں نے اگر ہمارا کلچر ہے یہ کوئی ہجاب کوئی نکاب نہیں ہے نکاب تھوڑی ہے یہ سر ڈھکے کر رہے ہیں سر ڈھکے پڑھائی کر رہے ہیں اس میں کونچہ گناہ کر رہے ہیں میں تو پھر بھی بڑے عدب سے کہتا ہوں کہ جن پردنیدی کا ایک کام ہوتا ہے کہ سب مجھب دھرم کے ساتھ بچیوں کو لے کے چلے کہ چاہے کسی بھی مجھب دھرم کی ہماری بہن بیٹیوں ہوں ان کی عزت ہمارا دھرم ہے ہم سب لوگوں کا دھرم ہے کہ ہم ان کی عزت کو بنایا رکھیں کونگریس ویدھائی کو آپ نے سنا اور ہجاب ویوات پر بھجنلال سرکار اب ایکشن میں نظر آ رہی ہے شکشہ منتری مدن دلاور نے اس ماملے میں ویبھاک سے دوسرے راجیوں میں ہجاب بینک کے سٹیٹس اور راجستان میں اس کے پرابہوں کو لے کر رپورٹ مانگی دیکھیں یہ کاروائی کی جا رہی ہے بھجنلال سرکار کی طرف سے سوتروں کے مطابق شکشہ ویبھاک اچھت سر پر ہجاب بینک ماملے میں رپورٹ تیار کر کے شکشہ منتری مدن دلاور کو بھیجے گا اور اس کے بعد اچھت ایکشن لیا جائے گا